باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں کوٹن کا سوٹ پہن کر کہتے ہیں کہ ہم باہر سے آئے ہیں باہر چاہے وہ واشنوم حساب کیوں نہ کرتے ہوں جس کے ریپلائے میں سامنے بیٹھے کومیڈین نے کہہ دیا اور ہاں سامنے والی جیب میں پانچ ہزار کا نوٹ بھی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو باہر سے آئے ہیں یہ بیان اس لڑکی کا وائرل ہو چکا ہے اس لڑکی کا نام ہے سارا نیلم یہ مذاکرات شو میں نظر آئی اور صرف اتنی سی بات کہنے پر اتنی زیادہ اس لڑکی کی ٹرولنگ ہوئی ہے اور اس کا یہاں تک کہ آڈینس نے کومنٹس میں جی نہ حرام تک کر دیا اس نے پاکستانی جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں پردیسی ہیں ان پر اتنا بڑا کومنٹ کیسے کر دیا تمام کے تمام پردیسی تو اس پر ویڈیو بنا ہی رہے تھے اور جو ان کے رشتہ دار اور بہن بھائی پاکستان میں ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ باقی آڈینس نے بھی ان کو بہت برا بھلا کہا ہر ایکٹر نے اس پر ری ایکٹ کیا ہے ہر ایک شخص اس پر ری ایکٹ کر رہا ہے اب سامنے آئی ہے وہ خود لڑکی پہلے تو مذاکرات کے جو اینکر ہیں واسے اور وہ کومیڈین انہوں نے مافی تو مانگ لی لیکن اب وہ لڑکی خود سامنے آئی ہے انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے تمام لوگوں سے مافی مانگی ہے آپ بھی سنیں ان کا یہ مافی نامہ اور کومنٹ میں بتائیں کیا ان کو ماف کر دینا چاہیے یا نہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی کچھ چیزوں کو کلیئر کرنا تھا اور بیرونے ممالک میں رہنے میرے میرے بھائی اور ان کی فیملیز کے لیے ویڈیو ہے کچھ تائم پہلے میں نے مذاکرات شو کیا تھا اور حال ہی میں دو دن پہلے ایک میرے ویڈیو کلپ فائرل ہوا جس سے میرے بھائیوں کی بہت دل پٹھٹھے سپونچی بہت ان کی دل ازاری ہوئی تو میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا میرا آپ کو تکلیف دینا بلکل مطلب نہیں تھا وہ پتہ ہے کہ مذاکرات شو سکرپٹڈ ہوتا ہے مجھے بھی بولا گیا کہ اگر کوئی چیز بوری لگے تو پلیز وہ مزاک ہوگا اسے لے کے آخر تک ویڈیو میں ہسی مزاک ہی چل رہا ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری بات آپ کو اتنی بوری لگے گی یا اتنا میری وجہ سے آپ حیرت ہوگے میں بہت بہت معافی چاہتی ہوں آپ سب سے تو انہیں تو سب کر لیا لیکن آپ لوگ یہ جانتے ہو کہ یوٹیوب پہ کومنٹس اور یہ سب چیزوں سے مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میں منٹلی کتنی ڈپریسٹ ہوئی ہوں گی میں نے ایک اچھے ہاندان سے تعلق رکھتی ہوں ایک شریف ہاندان سے تو میرے لئے کتنا مسئلہ ہوگا آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا میرے بہت سے رشتدار مطلب آدھے سے زیادہ رشتدار میرے بیرونے ممالک میں سیٹل دیا ایک چھوٹی سی غلطی پہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے آپ تو انسان ہیں آپ لوگ کیا معاف نہیں کر سکتے آپ کی اب اس سب پر ہے کیا رائے کومنٹ کر ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں